جلندانہ کے مکمتری کیچنز شیکر راو نے راج کو کیا آگاہ کہا بی جے پی کی نیتیوں کے جھانسے میں نہ آئے کانگریس کا آج سے بڑا اندولن جگہ جگہ ہفتے بھر مہنگائی چوپا لگائے گی پارٹی راج بردن نے مکمتری گیلوت پر ان کے بھاتپا ویرودی بیانوں کو لے کا سادہ نشانہ کہا وہ اپنے اکانشاؤں کی بھاشا بول رہے ہیں دیس میں بھاری بارش بنی مصیبت کٹک میں بارک سے تباہی راجستان میں الڈ بیہار میں گنگا اور کوسی افان پر بابر آجمگارد شتک اور فقر زمانے شتک سے پاکستان کی نیزر لینڈ کے خلاف بنائے تین سو چودہ رن نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے گونڈا گا میں صوبے کے اکمکمنتی بجیٹ پاٹا گار گونڈا دورے پر رہیں گے بارہ بجے پولیس لائن میں بنے ہیلی پیٹ پر اتریں گے اور اس کے بعد سورگی شیش نران مشر کے آواز پر جائیں گے وہاں پر ان کے پریجنوں سے ملاقات کریں گے اس کے بعد ڈپٹی سی ایم سالے بارہ بجے وکاس بھون میں دیوی پارٹن منڈل کے عدکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھا کریں گے اسی کے ساتھ دو بجے راج کی ہلیکاپٹر سے واپس لکھنا اور روانہ ہو جائیں گے گازی پور میں پور سانسد پپو یادہو کا ویوادت بیان سامنے آیا ہے انہوں نے راجنیتی کو لے کر ویپکس پر جم کر برسے انہوں نے عروب لگایا کہ دلی میں ایک جھنڈا لے کر لینے پر ایک کارٹون دارو کی گئی جانکاری کے مطابق سانسد پپو یادہو گازی پور کورٹ میں ویچارہ دین کیس کے سنسلے میں پیش ہونے گئے تھے پپو یادہو سال انیس سو ترانوے میں گازی پور کے چناؤ اچار سنگتہ اولنگن کے معاملے میں عروب بھی عروپی بھی ہیں راجنیتی کا چریدر بیس لیا کے چریدر سے بھی جادہ گندہ راجنیتی پولٹیشن اور پولٹیکل پارٹی جب تک آپ چیلنج پولٹیشن پولٹیکل پارٹی تو پولٹیشن سے چلتا ہے اس دیش کے سارے ککرموں کا جر جھوٹ کے نیب پر اب بھی ایک جنڈا لو ایک feeling دلی میں دے رہا تھا نا ایک تو کارٹون دارو لو ایک جنڈا لو نہیں دیں گے آنا جنڈا لو کرمچاری کو کہا دیا پچاس روپیاں کھڑ دیا کہ ہماری دش بھکتی تم تق видите ہماری دش بھکتی موگل نہیں تقر سکتا ہماری دش بھکتی سنگرہ چاستے تقر سکتا ہماری دش بھکتی forget pel pill Andrew nous تقر سکتا تم آپ کس کو ڈر ہے بھائی مغل پانسو سال رہا کسی کو ڈر نہیں ہو انگریج رہا کسی کو ڈر نہیں ہو انگریج اور زیادہ اچھا تھا انگریج کم سے کم ہماری جو میٹریل ہے ہمارا جو اکنومی ہے اس پر اس کی نظر تھی ہماری سائد پر ہماری سانسکتی پر تہذیب پر ہمارے کلچر پر ہمارے نفرت پر آجی ہے سوسائٹی کو توڑنے کا کام نہیں کیا گوڑنہ میں تھانہ دھانے پور پولیس نے آزادی کی 75 سال پورے ہونے پر آزادی کے امرت محسوس اوام گھر گھر ترنگا بیان کے تحت تھانہ چھت میں ترنگا ریلی نکالی گئی جس میں پولیس بل کے سات راستگید بجاتے ہوئے ترنگا یاترہ کو اترولہ روڈ سے ہوتے ہوئے اٹیا تھوک روڈ تک نکالا گیا وہیں لوگوں کو آزادی کے امرت محسوس کو بر چڑھ کر منائے جانے کے لئے پریدید بھی کیا گیا مطروں میں اکیل بھارتی ہندو معصبہ کے کوسا دکھ دینے شرما نے سی ایم یوگی عدیتنات کو کھون سے پتر لکھ کر بھیجا ہے پتر میں سی ایم یوگی سے سری کرسنے جنماسٹیمی پر شاہی ادگاہ میں لڈو گوپال کے ابشے کی ذاتن مانگی ہے اور مانگنا پوری ہونے پر سی ایم یوگی سے اچھا میت کی مانگی ہے ہم نے مانجے مکہ مندی جی کو اپنے کھون سے پتر لکھائے اس میں ہم نے مانگ کی ہے کہ جو کس جنماسٹیمی کا جو پاون پر آ رہا ہے اس دن ہم سب بریجواشیوں سے ہمیں ماں پوزہ کرنے کی پرمیشن دی جائے ہم ماں پوزہ کرنا چاہتے ہیں جہاں کانہ کا جنم ہوا تھا وہ کانہ کا جنمستان ایدگا پرسر کے نیچے ہے اس لیے جو اب تک پوزہ ہوتی ہے وہ ایدگا پرسر میں نہیں وہ باہر ہوتی ہے جہاں کانہ کا جنم ہی نہیں ہوا وہاں پوزہ ہوتی ہے لیکن اصلی کانہ کا جنم ہوا تھا ایدگا پرسر کے نیچے جہاں کنس کے جیل تھی تو مانی مکہ منتری جی آپ تو ہنمان جی کا اپتار ہیں آپ ہی ہماری مدد کیجئے آپ ہی ایسے بقتی ہیں جو ہمیں وہاں پوجہ کرنے کی پرمیسن دے سکتے ہیں اس لیے ہمیں وہاں پرمیسن دی جائے جن ماشمی کے پاوان پر بر جدی آپ پرمیسن نہیں دے سکتے تو ہمیں اچھا مطیو کا پرمیسن دے دیجئے کیونکہ ہم نہیں جینا چاہتے ایسے جگہ جہاں اپنے مکانات کی پوجہ بھی نہ کر سکیں بزائیو کے قصوہ بناور چھت میں کھرن کا سنسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آئے دن کھرن مافیا کھولے آم کھرن کر رہے ہیں اور کروائی کے نام پر سبی ذمہ دار افسر چپیس آدھے ہوئے ہیں جنکاری کے مطابق لمبے سمیں سے بناور چھت کے گاؤں محمد پور کے جنگل میں عوید مٹی کھرن کا کام چل رہا ہے وہیں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کی ساٹھ گانٹس میں کھرن کا کام کیا جا رہا ہے خبر گازی پورتہ جہاں پر پولیس اور بدماشوں کے بھی مطبیڑ ہوئی ہے بدماشوں کی فائرنگ کے زواب میں پولیس نے چلائی گولی پچیس سرار کا انعامی بدماش گھائل ہو گیا دراصل بدماش پر پچیس سرار کا انعامی خوشت کیا گیا ہے پولیس نے گھائل بدماشوں اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے مطبیڑ کے دوران پکڑے گئے دونوں بدماش لوٹ کی کئی وارداتوں میں شامل رہ چکے ہیں اوریا جلے کے صدر اوریا میں اس وقت ہڑکم پھومچ گیا جب ایک یوک اچانک دو سو فٹ گہرے کوئے میں گر گیا جس کے بعد موجود لوگوں نے فائر ادھکاریوں کو سوچنا دی اس موقع پر پہنچ فائر ادھکاریوں نے رسکو ابھیان چلایا جس کے بعد کوئے میں فیلی گیس کو باہر نکالا گیا تیس میرٹ کی محنت اور ادھکاریوں کی سوچ بوش سے یوک کو صحیح سلامت باہر نکال لیا گیا اس کی جان بچ گئی اور اسی اسپرال میں ابھی بھرتی کرائے گیا ہے ابھی چارلی دورہ سوچنا ملی تھی کی بلاک پریسر میں کوئے میں ایک یوک گر گیا ہے تو ستال یونکٹ یہاں پہ آئی اور کوئے میں ریوالونگ ڈران سے کوئے کے گیس ختم کر کرتے چین ڈاڈ لگا کے اس کو سب سب دیویت بہاں نکال دیا گیا یوک کی حالت کیسی ہے کیوں کہ حالت ٹھیک ہے اب نسے اسی میں تھا گیا یہ ہاں ہاں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہنگ کیا ہوا تھا لکنو کے کتوالی دوبگا چھت میں یوک کا سندگ پرستطیوں میں پیر سے لٹکا ہوا شاں ملا ہے مرتق کے پریار والوں نے اس کے دوستوں پر اس کی پتنی کے ساتھ اویس سممندوں کو لے کر ہتیا گاروپ لگایا ہے اس تھانی لوگوں کی سوچنا پر پولیس پہنچی شاف کے پوشت سب کو پوشت مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے فیلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار موسیقی